دنیا جسے دلیب کمار کے نام سے جانتی ہے ان کا اصلی نام یوسف خان تھا یوسف خان کا جنم 11 دسمبر 1922 کو ورطمان پاکستان کے پیساور سہر میں ہوا تھا ان کے پیتا کا نام محمد سرور خان تھا جو فل بیچ کر اپنے پریوار کا کھلچ چلاتے تھے ملک کے بٹوارے کے دوران ان کا پریوار مومبئی آ کر بس گیا پیتا کے ویسائے میں گھاٹا ہونے کے کارڑوا پوڑے کی ایک کینٹین میں کام کرنے لگے تھے یہیں دیوکہ رانی کی پہلی نظر ان پر پڑی دیوکہ رانی اس دور کے سب سے کامیاب فلم پروڈکسن ہاؤس کی مالکین تھی دیوکہ رانی نے ہی یوسف خان کی جگہ ان کا نیا نام دلیب کمار رکھا سال 1944 میں فلم جوار بھاٹا سے دلیب کمار نے اپنے فلمی کیریئر کی شروعات کی حالانکہ ان کی پہلی فلم نہیں چلی لیکن لاہور سے پرکاسیت ہونے والی پترکہ کے سمپادک بی آل چوپڑا نے دلیب کمار کی ابینے چھمتا کو پہچان لیا تھا پہلی فلم بھلے ہی نہ چلی لیکن دیوکہ رانی کے انمان کے مطابق کی دلیب کمار کا ستارہ بلندیوں پر پہنچ کر روسن ہوتا رہا ماتر پچیس ورس کی عمروں میں دلیب کمار دیش کے نمبر ون ابینیتہ کے روپ میں استعافیت ہو چکے تھے دلیب کمار نے چھا دسکو تک چلے اپنے فلمی کیریئر میں ماتر سٹھ فلمیں ہی کی لیکن اس کے پاوجود انہوں نے ہندی سینیما میں ابینے کی کلہ کو نئی پریباسہ دی دلیب کمار کئی ابینیتریوں کے ساتھ رومانٹک جوڑی بنائے کئی ابینیتریوں کے ساتھ ان کے نجدی کی سمبند بھی رہے لیکن ان کی سب سے لوکریہ جوڑی رہی مدھبالا کے ساتھ جن کے ساتھ ان کو محبت ہو گئی تھی لیکن ان کی سادھی مدھبالا سے نہیں ہو سکی بعد میں ان کی سادھی ابینیتری سائرہ بانوں سے ورس انیس سو چھا چھٹ میں ہوئی ویوہ کے سمیں دلیب کمار چبوالیس ورس اور سائرہ بانوں بائیس ورس کی تھی فلمی دنیا سے الگ دلیب کمار کو کتابوں کا پہوچ سوق تھا اردو، فارسی، انگریجی، ساہیت سے ان کی لائیبریری بھری پڑی ہے قرآن اور گیتہ دونوں سے بے واقع تھے پنڈی جوارلہ لہروں کو دلیب کمار اپنا آدھار سمانتے تھے سال انیس سو اٹھانبے میں پاکستان سرکال دوارہ سروچ ناغرک پرسکار نیسان پاکستان سے انہیں سمانت کیا گیا اور انیس سو اکیانبے میں انہیں دیش کے تیسرے سب سے بڑے سمان پدم پھوسر سے سمانت کیا گیا مہان ابینیتہ دلیب کمار کا نام سب سے ادھک اوارڈ پانے کے لیے گنیج ورلڈ ریکارڈ میں سامل ہے بالی اٹھکے ٹریجڈی کنگ کہہ جانے والے دلیب کمار کا پدھوار کی صبح مومبئی میں نیدھن ہو گیا اٹھانبے سال کے دلیب کمار کی موت کی خبر ملتے ہی پورے بھارت میں سوک کی لہل دوڑ گئی بھارت کے پلدھان منتری نریند موڈی ایوے راشتپتی رامنات کوویند کے ساتھ ساتھ دیش کی مسہور ہستیوں نے ان کی موت پر سوک ویقت کیا موسیقی